الحمدللہ تکتمونہ فنبزوہ ورا اظہورہم وشترو بھی سمن قلیلا فبئسا ما یشترون عرب خدرا بنور مصطفیٰ سوخت چراغ مردہ مشرق برف روخت ولیکن آن خلافت راہ گم کرد کہ اول مومن آرہ شاہی آمو محترم سامین اکرام جناب سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے درویش پیدا کیے یہ کام اس سے پہلے بھی راہ بلوگ کرتے تھے دنیا چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے جنگروں میں چلے جاتے اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم ایک ایسی حکومت سے لوگوں کو روش ناز کرایا جس سے پہلے لوگ متعارف نہیں تھے لوگ یہ جانتے تھے کہ جو حکومت لوگ کرتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں ان کے محلات ہوتے ہیں ریشمی پرش بشے ہوتے ہیں پیرے دار ہوتے ہیں سونا چندی جو ہے اس کے برطن میں کھانا کھاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا وہ خرص ہر مہینہ میں کرتے ہیں ملک کا خدانہ ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے رسول کریم علیہ السلام نے آ کر دنیا میں کیسا یہ کام کیا جس کی کوئی نظیر نہیں مل کہ بادشاہت کو ختم کیا خلافت کو قائم کیا اس کے بارے میں علام اقبار رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں نے پڑھے کہ رسول اللہ کے نور سے عرب بھی چمک اٹھا مشرق کے لوگوں نے بھی اس کی پیردی کی تو وہاں بھی روشنی پھیل گئی دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ کیسر روم کا سفیر آتا ہے وہ مدینہ مناورہ میں پوچھتا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو بادشاہ کوئی نہیں ہوتا ہمارے امیر ہے انہوں نے کہا اس کا محل کوئی محل نہیں وہ کہاں ملے گا انہوں نے کہا بیت المال کے اونٹ چلانے گیا ہوا وہاں گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ سرانے رکھے دوپیڑ کے تبتی ریت پر سوئے پڑے تھے پسینہ بہر آتا وہ سفیر کامپ نے لگا اس نے کہا یہ شخص ہے کوئی پیرے دار نہیں کوئی دربار نہیں ہمارے بادشاہ اس کا عنام سن کر کامپ پر حال یہ ہے کہ اونٹر آ رہا ہے تو فیر کے اور جب لوگوں نے کہا امیر المومن آپ کسی غلام کو بیٹھ دیتے نے فرمایا بوجھ میں نے حکومت کا اٹھایا اس آب میں دوں گا غلام کیوں یہ تندہ کرے یہ نقشہ اس کائنات میں لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا خود سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وجود نہیں پیدا کیا اور نہ ان کا نمونہ کوئی اور آئے گا رسول کریم علیہ السلام کا یہ حال کہ کوئی اپنے لئے امتیاد نہیں چاہا کوئی الگ مسئلت نہیں تھی گبی نہیں تھی جہاں بیٹھے ہو عام نمازیوں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شخص آتا ہے تو وہ حیران ہوتا پوچھتا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے بتلانا پڑتا ہے کیا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں عدب کے لئے حالان کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تو حضور کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تو حضرت عطیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا نہ ایک شخص آیا کامپ نے لگا روب سے بد بھی تھا حضور نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو میں سوارت کا بچہ ہوں جس کو تازہ گوشت نہیں ملتا تھا وہ خوش کیا ہوا گوشت سال پر کھاپ کھا کر کھاتی تھی اللہ اکبر یہ نظارہ دنیا نے کبھی بیکھا تھا خلیفہ المسلمین جمعہ کی نماز کے لئے آئیں اور لیٹ ہو جائیں تو لوگ کے امیروں میں آپ نے ہمیں پریشان کیا فرمایا بھے اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہوتا تو میں یہ دھونے کے لئے دے آتا اور وہ پہن کر آ جاتا یہی میرا ایک لباس ہے خوشک ہونے میں کچھ دیر لگ کچھ نمازیں پڑھنے والے پیدا کرنے والے کوئی ذکر گئی یہ آسان بات ہے جوگیوں نے بڑی بڑی ریاضت کی ہے راہبوں نے کی ہے مسلمانوں کی بات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں مگر سب بیکار ہیں حضور نے فرمایا اے حکومت تنبالو خدانے تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں فوجیں کھڑی ہوں تمہارے اشارے پر حرکت کرنے کے لئے مگر تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں اللہ کا بھی نائب ہوں حکم بہاں سے آئے گا میں صرف نافذ کروں گا اور امت اصل میں حکومت کی مالک ہے میں تو اس کی طرف سے ایک نمائندہ خادم ہوں اس کا میں ان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا یہ وہ کام تھا وہ اعلیٰ نظام تھا جو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کو دیا مگر ہماری بدبختی اور بدقسمتی ولیکن آن خلافت راہ گم کر کہ وہ خلافت اپنا راستہ بول گئی کہ اول مومن آرہ شاہی آموک دوسری پشت بھی نہیں پہلی پشت کو ان لوگوں نے بادشاہ سکھا پھر وہی مہر بن گئے ریشنی فرش بش گئے سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے شروع ہو گئے دربان کھڑے ہو گئے اپنے چیلے چاندوں کو بید المال میں سے لاکھ اور کرون دینے شروع کر رہی ہے بادشدالیاں شروع ہو گئے یہ وہ قیامت تھی جس سے بڑی قیامت اسلام پر کوئی نہیں آئی یہ مرلہ موردی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو انہیں دین کی عرف بے کا بھی پتا نہیں ہے امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال دوں اسلام کسی شاہ کا نام نہیں مجھے اگر اس دین پر فخر ہے اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھی ان کے ہاتھ مال دیئے گئے تھے تو اس لکھ سے رسول اللہ کا جو بارث تھا حضور کے کندوں پر سواری کرنے والا وہ میدان میں آیا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے ہوتا پھر بھی وہی را راستہ نہیں رکا جا سکتا حکومت اتنی زبردست تھی کہ اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بہتر ساتھی راستہ رک سکتے جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خلیفہ تھے ان کو ان لوگوں نے اپنی چالاکیوں سے ویباست کر دیا میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی پڑی اب کون لوگ میری مجھ کے لیے آئیں گے کوئی نہیں آنے والا تھا نہ اس امید پر وہ نکلے تھے صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جد بھی صحیح فیصلہ کر دیا ظلم کا فیصلہ اور وہ لکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا امر ہو جاتا لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بک گیا تھا وہ بکا نہیں تھا اسی لیے یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید مقدول تعبد رہا قاتل نہیں رہا وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے ان کا نام زندہ اور زندہ رہے گا ٹھیک ہے کہ برلہ کے مخالب موجود ہیں رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں حسین کو برا کہنے والے رہے ہیں تو کیا کہنا کہاں مگر حسین زندہ رہے گا یہ اپنی موت مرتے رہیں گے وہ زندہ ہے اس کے باپ نے دین کا ایک چپٹر مقامت کیا اگر علی نہ ہوتا دین ناک سے رہ جاتا یہ دین پڑھیں تو پڑھا چلے نا نکالیں کتاب البغات کہ مسلمان اگر باغی ہو جائیں حکومت صحیح ہو کیا صلوح کو ان سے کیا جائے نہ قرآن کوئی رہنمائی کرتا نہ رسول اللہ نے کوئی رہنمائی جائے یہ مسئلہ ہی پیشہ ہے کفار کے ساتھ مشرقین کے ساتھ جنگیں ان کے قیدیوں سے برطاو ان کے مال کو مالک نہیں وہ سب ہیں مگر مسلمان ہی اگر بغاوت کرنے حکومت صحیح ہو کیا کیا جائے اس میں آپ سارے لوگوں کا پڑھیں فقہ کی کتاب میں شریعت پڑھیں شریعت رفعہ نا نارامین کا نام نہیں ہے حکومت کرنے کا نام ہے کہ دنیا میں وہ نظام قائم کرو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اور اب بھی دنیا میں کیوں کیا حمد برطا ہے ہزارے لائے سوچ رہے ہیں یہ تحریکیں جو اتنے کہتے ہیں خلافت برطا کریں میں ان کی اکروں کا ماتم کرتا ہوں اٹھتے ہیں خلافت کے لئے ہیں اور پائید یدیتی کرتے ہیں جنہوں نے خلافت برباد کیا ان کا دفاع کرتے ہیں عقل کے بالکل اندھے اور ان کا دماغ جو اکر سے بالکل خالی ہے کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کو برباد کیا تم ان کی مضافت کر رہے ہیں نہ یہ جنتی دوستی کا سوال ہے نہ لانت کا سوال ہے دین کی بربادی کا سوال ہے کہ باپ نے کتار البغاد کا باپ درہا ہے وہ رکم کیا مسلمان باغیوں سے کیا برطا ہوتیا گیا ان کے قیدیوں سے کیا سلوک ہو ان کے مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو ان کا جو مال ہے اس کو مال غریبت بنایا جائے یا نہ بنایا جائے امام شافی امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ باپ جو تھا دین کا کبھی مقبل نہ ہوتا اب بھی شریعت کی کتاب میں اٹھائیں ان بیچاروں کیا توفیق یہ کہتے ہیں کسی مسجد میں درست دیتے نہیں انہیں کیا توفیق یہ دین جائے حکومت کرنے کے لئے اور حکومت کے اب غیر اسلام کسی شاہ کا نام نہیں میں صاف کہتا ہوں جب اقتدار اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا قرآن و سنو تلماری میں بند رہیں گی کونسی حقوق نافذ ہوں گی کہاں اب باقیدہ طریقے سے جہاد کریں گے کس طرح مال غریبت تقسیم کریں گے جو شریع سزائیں کون جاری کریں گے قرآن سارا محتر رہے گا اگر حکومت اہل اللہ کے پاس نہیں ہے اس لئے یہاں حکومت کوئی دنیاوی دندہ نہیں ہے نہ یہ اقتدار کا لارج ہے یہ اللہ کی کتاب کی خدمت ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسے بیٹھ جائیں گے دنیا میں دل انصاف کر رہا ہو جو گا رضی اللہ عنہ اس لئے حکومت کے بغیر اسلام کسی شاہ کا نام نہیں یہ آپ یاد رکھیں اپنے ذہنوں میں صاف کریں پھر پڑھا چلا گیا علی کا اور حسین کا کہ وہ نہ ہوتا مسلمان باغیوں کا وصلہ نہ ہوتا امان خب کہتے ہیں کہ اس بارے میں صرف علی پیشوہ عمد اس کے فرامین ہے جنگ جملالسفین کے جس سے پورا دین بنا کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جو مسلمان باغیوں کے بارے میں قوانی سب علی سے محقود رضی اللہ عنہ اسے مقمل کیا اور حسین نہ ہوتا تو مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اگر حکومت بگڑتا ہے مسلمان تو اس کا کیا حالات کیا اور اس حسین کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اب سے یہ عمد یہ کر رہے ہیں جو آ جاتا ہے کسی طریقہ سے آ جائے تلوار کے زور سے آ جائے رات کو شب خون مارا کر آ جائے بے ایمان ہو حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس ملوکیر کی نتیجے میں آپ دیکھیں پورا دین بدل ریا داہل انہی عالموں نے کتاب میں دفتر بھرے ہوئے کہ مسلمان اگر حکمران بند ہے وہ شراب دی ہو زانی ہو کچھ ہو جب تک وہ اعلان نہ کرے کہ میں کافر ہوں اس وقت تک سر تسلیم کم کر چھو پروب مان یہ بغیرد بنا دیا عمد کو انہوں نے دفتر لکھیں گے اور یہ سارا نتیجہ ملوکی ہے دانا بادشاہ آگئے تلوار کی نوٹ سے انہوں نے کہا لٹھو کہ بادشاہ فاسق فادر بھی ہو تو اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے یہ وہ غلط فیصلہ تھا جس کو حسین رضیوں نے رات کی کہ تم حکومت اگر نہیں بھی بدل سکتے اس کو صحیح حکومت نہ مانو خلیفہ بالحق نہ مانو یہ کہو کہ بالفعل ہے سنبھالا ہوا اس نے تک ٹھیک بیٹھا رہے مگر یہ مسلمانوں کا صحیح خلیفہ اور امام نہیں ہے غاصب ہے طالب ہے اور مسلمانوں کو جب تک نصیب ہو اس کے ہاتھ سے وہ طاقت چھین لیں یہ بات ذرا پھر میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ حسین سے دنیا کو کیا ملا کیا دین مقمل ہوا یہ کہتے ہیں دین زندہ ہوتا کر بے کون سب بھئی نماز روزہ سکھوں نے نہیں روکا انگریزوں نے روکا اگر یہی دین ہے تو یہ آپ کا رہے گا بے شک کیمیونسٹ آدھ ہیں اور اگر دین وہ ہے جو محمد رسولہ سر سمزن دیکھ رہے تو مر گیا تھا بلکل مر گیا تھا اور اس کو کسی اور نے نہیں مارا میں علانیہ کہتا ہے اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں اور اس پر ساری امت کا اتفاہ کر یہ حضرت حسین رضی کے اخترافی فیصلے کی برکت ہے کہ کوئی امام کا لا راج تک سنت رہل حدیث میں سے حضرت معاویہ رضیوں کو خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتا ایک بھی نہیں پیدا ہوا عالم جو کہہ کہ وہ صحیح خلیفہ تھے مسلمانوں کے حکم قرآن کے حالانکہ رسول اللہ کے وہ سالے بھی ہیں سب کچھ ہیں مگر ان کی حکومت کو سب نے لکھ لیا کہ یہ غیر اسلامی حکومت ہے مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے اسلامی حکومت نہیں ہے جو لوگ بعد یزیر سے شروع کرتے ہیں کبھی حسین صاحب نے نہیں آسکتا امیر معاویہ سے چلو کہ اس شخص نے سب سے پہلے اسلام میں بغاوت کا آغاز کیا یزید جیسا بھی نہیں کہا حضرت شریفہ تھا خلیفہ تھا صاحبہ نے مہاجر انصار نے چلاتا سب سے پہلے اس شخص نے بغاوت کا اعران کیا اور بہانہ عملہ لیا حضرت عثمان رضیوں کے خون کا بالکل غلط بات علی جان بوجھ پر ایک بھی کی ساتھ نہ دیتا کیا ہوتا فاسقی ہوتا اس نے خود بھی حضرت عثمان کو مارا ہوتا ایک بدکار ہوتا کافر ہو گیا تھا کیوں بہت نہیں کی اس کی یزید کے لیے یہی منگرتر بیتے کہ جو بند ہے اس کو قبول کوئی نہیں بن گیا تھا ایک صوبے کا گوھر نے اس کو تسلیم نہیں کیا سب سے پہلا باغی اسلام میں جو علمہ نے لکھا بابیاں جس نے عرانیہ حضرت علی کی قموی کو چیلنج کیا نہیں مانا بس سیڈی سی بات اگر علی خلیفہ آیا تو اس کی بیعت کرو عدالت میں آؤ مقدمہ ہوگا لوگ دیکھ لیں گا علی انصاف کرتا ہے اور اگر وہ خلیفہ ہی نہیں تو اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ کساس رو اس کو کیا حق ہے پھر وہ خامخہ کساس رہتا ہے جو حکملہ نہیں چاہیے اگر حکملہ رہتا ہے تو بیعت کرو پہلے اگر تمہاری گردوں نے اس کی بیعت نہیں تم کفر کی مات مرتے ہو خلیفہ برحق کھلن کھلا اس شخص نے مہادنی انصار کے امام کو چیلنج کیا اور اس کے بعد مکاری سے مہارانہ بلکرام آزاد رحمترالہ آپ تازہ کتاب لکھئے شفیق پسروری صاحب نے سارا کچھ نکل کیا مگر یہ فکر آجل تھا کہ معاویہ کے سالس نے خدا اور فریب سے کام لیا یہ چھوڑ دیا تازہ چھپی یعنی چھپاتے داران دین علانیہ دھکا کیا حضرت عمر بن حسنے ابو موسیٰ علیہ وسلم سے بات کوئی تحقی اور مجلس میں آکر اعلان کر دیا کہ علی کے سالس نے علی کو معذول کر دیا میں معاویہ کو خلیفہ بناتا نہ اس نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ بنا کے طور پر پیش کیا نہ کوئی بیعت ہوئی نہ کسی نے اس کو پھل کیا چلاکی سے وہ خلیفہ بن گیا حضرت حسن کے مقابلے میں لشکر لے کر آگئے وہ بیچارے بیواس ہو اس بیس سالہ دور میں کیا ہوا تاریخ کو آگ لگاؤ حدیث کی طرف آؤ اور جا کر پوچھو مولانا صریح صاحب سے کہ آپ تازہ کتاب میں لکھا گئے نہیں پھرا کی رائے میں کہ بنو میا کے دور میں زکاة میں بیعت ادالیاں شروع ہو گئی مگر اس میں بھی اخفاض کس سے کام دیا چھپا لیا وہ کس کے دور میں شروع ہوئی زکاة میں کرپشن کس نے شروع کی تھی اٹھا وہ اب سلن کو برا بہتی کی احمد امیر معاقیہ کے دور میں اور فتوہ کنوں نے دیا تھا یہ کہہ دیا کہ بنو میا کے دور میں بیعت ادالیاں شروع ہوئی تھی زکاة میں مگر ذکر نہیں کیا کون فتا جس نے شروع کی اور ناموں سے پتا چلتا تاکہ فتوہ کن نہیں دیا حضرت سعید بن ویوکات سے لوگوں نے پوچھا ابو حریرہ رضی نے ان سے پوچھا کہ زکاة دے اس کو جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان کیا کر رہا اپنی خوشموہ اور کپڑوں پر اپنے جو چلے چانٹے خوشان دی ان کو زکاة بان رہا زکاة کا برا کر کر دی انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ ظالم حاکموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے گناہ ان کو اب باتیں ساری ان کو پتا چھپاتے امیر مواویہ نے دین کا سلطانات کر یہ صاحب بات ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ تیس سال خلافت اس کے بعد ملک عزوز ہے یہ رسول اللہ تعالی ظالم بات سکتا ہے تم کونہ اکالت کرنے والے رفع ایدان عالمین کیلئے حدیثیں اٹھاتے ہو یہ فتم کی حدیثیں اٹھاؤ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی حلاقت قریش کے چوکروں کے ہاتھ سے ہوگی صحیح بخاری کون ہے اس میں صرف افور احمد یزید بن مواویہ کوئی شرح بخاری شیر کے اٹھاؤ پہلا یزید بن مواویہ اس لیے ظالموت تم اللہ کے دین سے چٹھا کرتے ہو نماز روزوں کی باتوں کے لیے صحیح سنت کا پتا کرو اس سنت کا سامن مارم کو روزہ بدلی گئی ہے نماز روزے چھوٹ جاتے ہیں کوئی بات نہیں افور احمد یو بدل سنت جرد جرد میں بنی مواویہ رسول کرین نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کا بدلے گا وہ بنو مواویہ کا ایک قادمی ہوگا جاؤ پوچھو اللہ مارم بنی صاحب سے چوتھی جرد سلسلہ تحضی کو کون ہے امیر مواویہ اور کیا سنت تبدیل کی ہے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا رہ گئے مسلمان نمازیں ہوتی نہیں حج عمرے بھی ہوتے رہے اور میں یہ اسحاف کہوں گا کہ جو لوگ اثر دین کو چھوڑ جاتے ہیں اسلامی نظام کو برباد کرتے وہ نمیشی کام بہت کرتے عید ملاد و نبی ٹی وی پر منائیں گے عمروں کے لئے وہ اثر پوری کرتے کہ لوگوں کو بے وقوب بنائیں کہ دیکھو یہ کتنے دیر بار مگر جب اسلامی نظام کی بات آئے گی لوگوں کو جیلوں میں بند کریں گی مسجدوں میں پابندیاں لگائیں کوئی حق نہ بیان کریں یہی امیر مواویہ نے نظام شروع کیا بلکل ایسا باطل نظام جس میں حج تک کو روک لیا اللہ کے حضور نے بڑی مشکل سے کفر کے دستور کو ختم کیا تھا کہ لوگوں حج کے مہینوں میں تم تمتو کر سکتے عمرہ بھی کر سکتے ہیں بڑی مشکل سے صحابہ بھی نہیں قائر ہوتے تھے کہ یہ کونسا حج ہے پہلی عادت تھی ان کی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو آپ جنروں سے جو رسکھو نہیں تھے حضور نے بڑی میند سے یہ کام کی آرکار جو نہیں کریں گے عمرہ مجرم مگر دیکھ لو اٹھا لو حضرت عمرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا کہ بہتر ہے کہ تم تمتو نہ کیا کرو افراد کرو وہ بہتر کی بات حرام نہیں کیا مگر جس نے سب سے پہلے حرام کیا اور مارنا شروع کون تھا قرآن نے کہا مابیہ نے مارنا شروع کیا تم ان کا دفاع کرتے ہو اللہ نے جنت دے ہمیں اس سے کوئی نہیں تکلیف مگر ان لوگوں نے حضور کی میند کا برباد کر دی تخت بیچ گیا سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا حرام نہیں کیا درندوں کے جو کھالے ان کو بچا کر فرش بنانا اور ان پر بیٹھنا متقبر ہو یہ حرام نہیں مانو اس نے کعب اللہ کی قسم اٹھا کر کہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں کوئی جواب نہیں آیا اس کو کہتے ہو تمہوں کہ اس کا دفاع کرو اور خاموش رہ اور جو چودہ سو سال سو اسلام کو مردہ کر دیا کہ مسجدوں میں بند کر دیا کہ دے تیرے درس مگر حکومت اس بارے میں ہم دو جی چاہیں گے کریں گے ہماری مہربانی ہوگی کوئی دین کا کام مانے ورنہ کوئی نہ کہے دیلوں میں بند کر دیں گے اور اس طرح وہ ظلمِ عظیم کیا کہ جو زبانے رسول اللہ کے سامنے کھول جاتی تھی عام آدمی تو حضور سے پوچھ لیتے تھے کہ وہی ہے کہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں اور حضور نے اتنی تربیت تھی صحبہ کی کہ جب بری را کو بھی بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ میں یہ حکم نہیں دے رہا نہ یہ دینی کو مثلا میری رائے اس نے کہا میں نہیں مانتا حالانکہ اس کو آزاد کیا تھا حضرت احشاء رضی نے خرید کر کتنا احسان تھا اس پر اور لونڈی تھی مگر اس نے کہا جب آزاد کی شریعت اجاز دیتی ہے کہ میں پہلے خانون سے نکاح رکھوں یا آزادوں نے ایک بات توڑ دوں میں نہیں رکھنا چاہتی حضور نے پہلے رہا ٹھیک کسی نے اس کو برانی کیا اتنی آزاد بھی مگر یہاں یہ حال ہو گیا کہ ورید ابن عبدالملک اگر خطوہ دے رہا ہے جمعہ کا کہ چلا گیا اثر بھی جا رہی ہے تو ایک تابی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے بندے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری کیوں وقت سے نمازوں کہ تم برباد کر رہے تو اس تابی کو کیا جواب ملا اس حابہ میں دیکھیں ابن عبداللہ یہ وہ جرم کی حکومت ہے جو معابیہ رضی نے مصالف کی ہم اس جرم کو معاف نہیں کر سکتے اسی کی بہت سے ہم پوری دنیا میں ضلیل و رسوہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں آزادی نہیں آئی یورم میں فرانس کا جو انقلاب تھا نگنا کا وہاں لوگ پھر بھی جانے چھڑا گئے بادشاہ انہوں نے ختم کر دیئے اپنے حکمرانوں کے خراب بور سکتے ہم نہیں بور سکتے یہاں تربار ہے کہ بولو اور بے شمار لوگ مارے گئر لاکے نیک بندے جنہوں نے حق کا زبانے گھن کر یہ جب اروشت ابداد کی ہوئی تو تمتو روکا نمازوں کا آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں کہ نمازیں ان کے حددار میں کیا ہوگی حضرت چیانہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ولید کے زمانہ روحتے تھے کہ لوگوں نماز بھی ضائع ہوگی یہ صحیح بخاری میں اٹھا کر تذیر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا لوگوں نے کہا کیوں فرمایہ یہ نماز کا وقت ہے زورت مصر کے وقت پڑھتے رسل اس وقت پڑھتے جب سورج وروب ہونے لگتا تو کئی صحابہ رتابین کا فرشراہ میں بنیاد رسار علماء لکھتے ہیں بیچارے جمعہ پڑھاتے اور دیکھتے وقت تو چلا گیا پھر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیتے اٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو کہنے گردن کٹوانی اور خدا کے بندوں اس کے لیے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں تم تاریخ کی طرف بھاگتے ہو جب یزید کو نیک بنانا ہوتا کہ وہ رویات اس ڈھوٹی تاریخ کی طرف تم بھاگتے اور پڑھ لیتے ہو حدیث کی کتابوں میں اور دیکھ لو ضمن کے نمازوں کا کیا بنا نماز عید اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے مادیاں نے اور کیوں پوری سلطان میں حکم دے دیا یہاں چھوٹی سی بیزت کو نکالتا انہوں کہتے ہیں بیزتی جہانمی ہے یہ بیچارے تو بیٹھے نیک نیچی سے نکالتے ہیں دروشری پڑھتے ہیں جو بھی خلطی سمجھ لو مگر باد نہیں تھی سکتے کہ عید کے خطبہ میں یہ لوگ حضرت علیہ عنہ کو محبت رکھنے والوں پر لانت کرتے ہیں جو عالم حضرت علیہ ابن حضرت علیہ عنہ کی اٹھاؤ اور فضل باری اٹھاؤ لانت کہ علیہ عنہ اس سے پیار رکھنے پر لانت کر لگ وہ مر چکا بیچارا یہاں ہمیں حدیثیں سناتے ہیں مرنے والے کے بڑا نہ ہوگی یہ محابیہ کو نہیں یہاں بھئی مگیرہ بن شعبہ جو لانت کرتا تھا جب حضرت علیہ سعید بن زہد نے کہا حیاء کر علیہ مر چکا تمہ بھی ممبروں پر اس کو لانت کر یہ حدیثوں میں میں نے حدیثوں سے نکال کر دکھانا کہ یا یہ دفتر دریا برد کرو یا خدا کا خاف کرو حسین کی میند کو ضائع نہ کرو اس نے اسلام کو بچا لیا کہ یہ کام سارا غلط ہے ہوتا رہے اور اسی کی برکتہ کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی ان بدماشوں کے زمانے میں چپ رہے گا کر نہیں سکتا مگر اس سے پوچھو کہ حبوبکر عمر کی خلافتہ نے حدیثوں کی ایک ہی جاسی وہ کہا گا نہیں 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 یہ کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے یہ سارا ضرم زیادہ یہ حسین رضی ان کے اسے پھیل کی برکتہ ورنہ مور لگتی جا رہی تھی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا امام نے بیس سال صبر کیا کوئی نوپرلیٹر ہے جو یزید سے شروع کرتے ہیں کہ اس کو امیر ماغیر نے ناندد کر دیا اس لیے نانازو ہے بالکل ڈھوٹے بات پر پردہ ڈالنے کے لئے مرلاؤں نے شروع کیا کہتے ہیں یزید میں کیا ہے میں کہتا ہوں ہزار درجے کا فرشتہ ہوتا ہوں تب بھی لانتی تھا کیوں حکومت پر آیا مسلمانوں کے مشورے کے بگئے اور اس کے باپ نے جس طرح بیعت لی اس کے حوارے دوں گا کس طرح تلواریں لٹکتی تھی بخاری شریف سے نکال کر دیا خدا کے بندوں حسین رضیوں کی بقدری کرتے ہیں اگر نہ ہوتا مسلمانوں کا چیرہ سیاہ ہو جاتا کہ جب دین برباد ہو رہا سارے چپرہ رسول اللہ کا بچہ بھی چپرہ وہ نہیں چپرہ اس نے صاف اران کیا کہ سب باطل یہ حکومت غیر اسلامی ہے جو ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا نمازیں دکھاؤں گا تو عید کا خطبہ پہلے کر کہ لوگ اٹھ کرتے رہ جاتے ہیں علیہ پر لانت نہیں سنتے سنوانی ہیں نماز تو پڑھ کر جائیں گی جمعہ کے خطبے میں ابن حضم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کئی تابعی آپس میں باتیں کرتے تھے وہ کہتا ہے ایک طرف تو حکم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا اس کو بھی نہ ٹوکو چپران جمعہ میں یہ کہ بہت اس نے فرمایا یہ خطبہ کہ یہ لوگ علی اور حضرت ابن زبیر کو لانت کرتے تھے اور رنج میں آ کر یہ کہتے ہیں لانت نہ کرو جاؤ ابن حضم سے پوچھو ان سے بڑے محدث ہو تم اور خاندانے بنو میاب سے اس نے خود کہا کہ لانا لائنا جو علی اور ابن زبیر کو لانت کرتے تھے اللہ ان پر لانت کر کرنی چاہیے ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ علی اور ابن زبیر جیسے صحابہ پر لانت کرتے تھے یہ بات رسم انہوں نے شروع کی اور ممبروں پر ہوتی رہی جس غریب نے انکار کیا حضر ابن عدی جیسے صحابی راہب و صحابہ رسول بلا حضور کے صحابہ نے درویش کیوں مارا کیا کیا امیر محبی نے اس کے سامنے پیش کیا اس نے کہا کم میں تیری بیت سے منعرف ہوا میں اور میرے ساتھیوں سید پر قائم ہے جو حسن نے کیا اس نے کہا نہیں بچنا تو علی پر لانت کر انہوں نے کہا یہ کفن بچے گئے اور کبریں کھوزی دکھا کر تم چٹے ہو کہ جس سے ساری عمر محبت کیا اس پر لانت کریں دعو قدر کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتار نہ خون نہ روب میں اسی طرح پرسلات پرسلے میں روں دعو اٹھا صحابہ کرام کے حرادر پڑھ لو کہ حضر ابن عدی غریب کس طرح مارا گئے یعنی بعد رسمیں شروع کر علی پر لانت جو اگر نہ اتار اس کا باپ نہ اتار میں ساتھ کہتا ہوں ابو طالب اسلام لایا یا نہیں لایا کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب کا سارا اللہ تعالیٰ رسول اللہ ایک پر نصیب نہ ہوتا پتہ نہیں دین کا کیا حال ہوتا خودہ برلہ بن مسعود فرماتا ہے ساتھ آدمیوں نے اعلان کیا تھا ابن اسلام کا ابن ماجہ میں رسول اللہ کو بچا لیا اللہ نے آپ پہ تچا کے ذریعے کوئی ابو طالب کی زندگی میں انگلی نہیں کر سکتا دو تکلیفیں دیں آپ کو اس کے بعد دیں اور علی اگر نہ ہوتا تھا آپ دیکھتی ہیں آپ کے بستر پر لیتا جنگِ بدر میں جتنے مارے ہیں پھر اس نے نکالو کس نے مارے ہو اور یہی بغتان آر باد میں علی اور اس کی اولاد دکھ کیا تھا ان کے بچے مسلمان ہو گئے جن کے والد دادے قتل کیے تھے وہ اسلام لیا ہے مگر دلوں میں وہی عرب مالا رانچ تھا کہ علی نے اور اس نے ہمارے بڑے مارے ہیں وہ اس سے کچھ بدلا لیا کچھ اس کی اولاد سے لیا اس کے لئے وقت نہیں بس اشارہ میں نے کرنا تو دین جس کو تم دین سمجھے نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں دینے دیا باتی تو جو تھا عدل و انصاف اور حق کیانے کی بات وہ تو بلکل ختم کرنا تریس چلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بڑی شخصی تھے جن کو علم نہیں وہ جو جی چاہے کہتے ہیں حضرت پیر ملے اشارہ امت علالہ عالم بھی تھے اور پیر بھی اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب غلام قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ کہہ ہوا کہ شاہی مسئلہ ہار میں مقابلہ ہوگا اس وقت اہل حدیث نے شیعہ نے بریلویوں نے جعبت صاحب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لے کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائن دے یہ ہار گئے ہم سب ہار گئے جیت گئے تو سب دی گئے اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا کہ پیروں کی طرح کے نہیں تھے عالم تھے ہر علم کے عالم تھے تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد جو کچھ وہ اس کے بارے آپ درہ سمجھیں کتنی دارائی کی بات ہے جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح نہیں رہتا سر سے پاؤں تے وہی نظر آ رہو ایک چیز اندر سے رکل جاتی ہے جس کو روح کرتی پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامیہ جو ہے اس کی بھی ایک صورت ہے ایک تو ہے بہت ایک اس میں مانا روح پہلے چار خلیفے اس وقت صورت بھی ہے کہ ملک بھی آیا خزانے بھی ہیں لشکر بھی ہیں فتوحات بھی ہو رہی ہیں اور مانا بھی ہیں کہ وہ خلیفے جو اسلامی حکومت کی جانا اپنے کو بادشاہ نہیں سمجھتے اللہ کا نائب سمجھتے ہیں امت کے غلام سمجھتے ہیں خادم سمجھتے ہیں خزانے میں سے ایک پائی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں بعد میں کیا ہوا فرماتے ہیں جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکر بھی ہوتی ہے ملک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں خزانے ہوتے ہیں فوجہ ہوتی ہیں فرق کیا ہوتا ہے روح کا اس کے اندر روح کیا ہوتی ہے وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا دیسے پہلے چار خلیفے فرقین قدر حسد کے در آہد خلافہ فرق اتنا ہوا کہ پہلے تین خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا و درہد مرتضی معنی کامل یعنی پربہ نفوس انبیاء بود جب حضرت علیہ مرتضی کا دور آیا کتے بھونگتے ہیں علیہ کے معنی میں کچھ نہیں ہوا وہ معنی نبوالکرام آزاد رحمت اللہ جس کو یہ لوگ امام الحند کہتے ہو تھا مجھے دکھ ہے کری کی حقیقت لوگوں نے پہچھا نہیں اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی صیرت پر پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمدھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حارم اس کو بھی امام کر رہا مگر وقت نہیں ملا دوسرے کاموں میں لگتے ہیں تو حضرت علیہ کے ذمانے فرماتے ہیں جو معنی تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کے غریبوز وہ صورت ناکس مگر کنٹرول کمزور ہو گیا یعنی ریاست عامہ و اعتماع مسلمین مثل زمانہ خلافہ سلاسہ نابود پہلے تین خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا اور وہ اتفاق نہیں رہنے لیا محابیہ نے بغاوت کر دی حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت تیاشہ نکل کر رہے ہوئے حضرت خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا علیہ کا کوئی قصور نہیں تھا انتظام نہیں چلنے لیا بعض صورت باقی و معنی بروجہ عطام مفقود رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ گوڑوی رحمت اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی شکل وہی تھی ملک فتح ہو رہے ہیں لشکر جا رہے ہیں عزانے ہو رہی ہیں خزانے معنی بروجہ عطام مفقود مگر وہ کام جو تھا اندر روح آ رہا کہ نبی کے طریقے پیڑوی گم چنانچہ در زمانہ امیر محاویہ و ادر حدیث حدیث کا وردیہ بخاری شریف میں ہے حضور سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں میں قتل ہوگارت بعد میں کیا ہوگا فرمایا حدیث را دخن صلاح ہو جائے گی حسن چھوڑ دے گا مگر ہوگی دخن وہی منافق ترکینیں رہیں گے صلاح باطن میں نہیں ہوگی ہوا بھی کوئی حسن کو زہر دے لیا اور دین کی مٹی پلیتی بعض تدریجن خلافت جابرہ یا دعوت برابعب جہنم ہر شاہ کے ساتھ حوالہ فرماتے ہیں پھر تو خلافت بلکل بدلتی بدلتی جو آگے ان کے رکھتا گیا جابر حکومت بلکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے حکمرانوں گئے دوزر کی تر بورا رہے ہیں گئے ایسا ہی رہا پیدا گشت بعض انقلاب زمانہ حسب مشیح تیزی رنگ تشبب خلافت راشدہ با دہور آمن پھر کئی سال گزر گیا معاویہ کو خلیفہ کسی نے نہیں مانا یزید کو نہیں مانا عبداللہ میں حکمران ہونے کے بعد بچہ خلیفہ کہتے رہو خلیفہ راشدہ نہیں ہے کوئی نہیں کہتا کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں جہاں قائد بیان کیا ایل حبیث نے ایل سنننے خلیفہ چار ہیں بعد میں ملوکیت خود امام ابن کسیر لکھتے ہیں اپنی البدائے آٹھویں جر کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا بادشاہ کا کر ملک ہے وہ اور وہ بھی کہتے ہیں جانا اگور امروک علیہ السلام بھئی میں خلیفہ نہیں ہوں پہلا بادشاہ مگر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جلک پھر دکھا دی جائے خلفائے راشدین کی چنانچہ خلافت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ڈائی سالہ دور آیا وہ بھی مروان کی عورات میں سے ہم کسی عورات کے نہیں دشمنہ خاندان کے دشمنہ بنو میہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہے وہ بسم اللہ خلیفہ ہے راشد علیہ الرحمہ ہے جو ظالم ہے وہ ظالم اب باسی حضور کے چچا کی عورات ہے ظالم وہ ان سے بھی آگے نکل گئے تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی یہ نچوڑا ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی ملک بہت فتح ہوئے علاقے ہوئے بہت ترکیاں کی لوگوں نے مگر مانا باقی نہیں تھا وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت تو اس سلسلہ میں یہ نایاب کتاب اس کے حوالے نہیں آپ کو کہیں ملیں گے میں ریکارڈ کرا دوں لوگوں کے کام آئے الحلال ہے مورانہ بلکرام ازاد رحمت اللہ رہ کا اور اس کی مکمل فائل ہے دیوبندی حضرات نے اس کو چپادی حلال اکرمی بتیس اشاء علمار کی لاہور اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اس میں تو دوسری جلد میں اس میں پڑھتا ہوں انہوں نے جب اسلام کی حکومت کے بارے میں لکھا کہ اسلامی حکومت جو ایسا جیسی حکومت لوگوں نے نہیں دیکھی نہ بادشاہ ریجیت کا کوئی فرق بادشاہ تو کہتے ہی نہیں نہ لباس میں بلکہ یقین دانے ریا کے آدمی کا مکان اچھا اس کی خوراکتی اس کا لباس خریفہ کا حال اس سے بات خراب تو یہاں لکھتے ہیں یہ چھے سفا دوسری جلد کا سولے میں یہاں تک جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں جاتا اماموں کے دفتر ہے میرے پاس چودہ سو سال کے جو پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا ماں بھی عرض باغی تھے خلیفہ برحق کے خلاف اور یزید بھی باغی تھا یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اماموں نے کہا باغی وہ نہیں جو حکومت تو نہ مانے یہ حکومت تو نے گڑھی ہے اس طرح باغی وہ ہے جو حق والے کا مقابلہ کرے جو حق پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا وہ علال حق ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ سارے ہوں گے باغی یہ فضل باری علم حالات سے کھاؤں گا یہ ایسی بات اگر ایک آرکار نہ رکھ رہا ہوں تو شاہد دین کا یہ حصہ گم ہو جائے خیامت تک اس کو یہ میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں خلافت چلیے تر پہ بہن رات تمہارے دلوں میں یہ تمنہ ہونی جائیے کہ اسلامی خلافت دنیا میں آئے اس کے لئے کوئی کام پہ رہا اس کا ساتھ دو کتاب میں پڑھو دلوں میں یہ جو جگاہو اور یہ آر برکارو کہ اگر اسلام کا راج نہیں دنیا میں تو مسلمانوں کا دینہ جلائے یہ جلد چیزیں دیئے خدا کی کتاب محتل اور بندوں کے قرار دنیا پر چلے رہے ہیں سننے ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فصاق و فجار سے علق قرار دی جائیں گی دوسرے مجرم ملک ہوں گے ظالموں کی صفحہ علق تو ان میں سب سے پہلی سب یقیناً بنیمیہ کی ہوگی انہی ظالموں نے اسلام کی روح حریت کو غارت ظلم استداد کیا اور اس کے این وروج اور نشر و نما کے وقت اس کی قوت نمو کا اپنے اغراض شخص یہ جرم ہے یزید کی میں شراب کو نہیں روتا نمازیں چھوڑنے کو نہیں روتا اس جرم کو روتا جو حضرت سے معاوی رجل کیا فرانہ پہ انہوں نے ظالموں نے اسلام کی وہ آزادی کی روح کہ اگر نام بدو مسجد میں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہم نہیں کری بات سنیں گا نہ مانیں گے پہلے مطمئن کر کہ یہ کرتا کہاں سے لیا ایک ایک چادر ہرے کو ملی ہے تیرے جیسے لمبے آدمی کا کرتا کیسے بن گیا یہ تھی آزادی کی روح جو غلاموں اور ادھا بندوں میں حضور نے بڑھ دی مگر اس کو انہوں نے چھین لیا ایک طرح روپیہ تقسیم کیے دوسری طرح تلوار لے رائے کہ جو بولے گا شر وڑا دیا جائے گا ظالموں نے اسلام کی اس روحِ حریت کو غارتِ ظلم میں استبداد کیا اور اس کو این و روج اور نش و انما کے اس کی کوتے نمو کو اپنے غراضیں شخصیہ کے لیے کچھل ڈالو اپنے ذاتی مفادوں کے لیے سے روح کو کچھل ڈالو کہ نہیں بول لے جائیں گے کسی کو حالانکہ اگر ذرا ترقی ملتی ابو بکر عمر کی طرح ادنا بندے آج بھی یہاں سے پکڑ لیا کرتے ہیں کمانڈر نتیف کو کہ کیا ہو رہا ہے مگر نہیں وہ روح کچھل نمازیں ہوتی نہیں نمازیں نہیں کوئی روکے گا آپ فکر مند نہ ہو سکھ بھی آ جائیں گے تو نہیں روکیں گے اگر یہ اسلام ہے تو خوش رہے ہیں ملہ کو جو ہے ہندم ہے سعیدے کی اجازت نادا نہیں یہ سمجھتا ہے اسلام اعداد اب پھاغ لو اسلام اس کے علاوے ہیں اسلام حکومت کرنے کے نادا اپنی حکومت ہو غیروں کی حکومت میں یہاں وہاں انقلاب لاؤ یا حجرت کرو برنا دینا وہاں حرام ہے اسلام یہ کہتا ہے ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقتہ امر بالمعروف کے صد باپ کا پہلا دن تھا کہتے ہیں جب معاویہ تخت پر آئے اور ان کی اولاد آئی وہ اسلام میں جو حکم تھا کہ اچھی بات اور بری بات روکو اس کے روک دینے کا پہلا دن تھا اس دن چھڑی پھیر دی گئی کہ کوئی ٹوک نہیں سکتا جو جی چاہیں گے کریں گے بول نہیں سکتا نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت تو غالت غالت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی جو وقین نے اعتقاد قرآن کی روح اسے کفر جلی ہے ان مراؤں کو کون سندھا ہے وہ کہتا ہے جب جمہوری حکومت ختم ہو گئی اور شخصی حکومت بن گئی کہ میرا راد عرباد میں جس کو چاہوں گا عبد الملک ورید کو دے گیا سوریمان بیٹے کو دے گیا مگر ورید کی نیت خراب ہو گی اس نے چاہا میں باپ کی وسیعت ختم کر دوں یعنی تماشا بن گیا مسلمان بس دیکھتے ہیں کون آرہ در بول نہیں کو سکتا کیا ہو رہا ورید کا جی جا اپنے بیٹے کو دے جاؤں اور یہ جرنیل جو تھے حجاج بن یوسفر محمد بن قاسم کتابہ بن یہ نہیں ساتھ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ورید ٹھیک ہے اس کے بیٹے کے سامی ہو جائیں گے جدر روکس ٹھیکس نے بادشاہ کو ذر ہو جاتے ہیں سلیمان کو پتا چل گیا اس نے کہا میں نہیں یہ وسیعت بدلنے دوں گا خیر ورید مر گیا سلیمان آ گیا اس نے بیٹھتے حجاج کو بھی مطل کیا جہداد ضبط کی برے حال میں مارا محمد بن قاسم کو گھرے کے پیچھے باندھ کر مارا کہ تم میری وسیعت ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اسلامی حکومت سے یہ تماشا بنے پھر کتابہ بن مسلم مرا موسیٰ بن نصیر گلیوں میں دکے کھاتا سارے جرنیل اس نے مطل کر کے بڑے حال میں انہیں مارا تو یہ حکومت واشا بنا دی مسلمان مسلمان نہیں بور سکتے ان کا کوئی دخل نہیں ہم کچھ زبردستی بیٹھ جائیں کس کچھ دیتے جائیں تو موران لکھتے ہیں یہ قرآن کی اسے کفرے جڑی ہے چھوٹا کفر نہیں نگا کفر ہے کہ ایک انسان پاکچھا بند ہے بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ظہار حق اور عمر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دوا دینا چاہا پیشلوں نے نہیں معاویہ نے دعا صحابہ کے حالات دیکھو کسی غریب نے کہا اسی کا حاکم حکم ابن عمر غفاری خود کمانڈر بڑا کر بیجا مال غنیمتا لکھا کہ سوانا چاندی نکال کر مجھے در باقی قرآن کے مطابق تسیم کرو زیاد نے یہ خط لکھا اس نے کہا نہیں امیر المومن کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کہتا اور صدا کیا ملی پھر اس کو اسی وقت موطل کر کے گیڑیاں لگائیں اور وہ جیل میں براد صحابی ارسو اس حکومت کی بات کرتے ہیں بہت ناوائق ہیں جو عزید کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ عزید کچھ بھی نہیں خود اس کے باپ کے ظلم دیکھو کہ دین کے ساتھ اس نے کیا برسا ہوتی کیا اسلام کا بنا اور کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں کٹی گئیں اور مسلمانوں کی حق گوئی کو تلوار کے زور سے اور مسلمانوں کی حق گوئی کی ترقی کناہ ورولے کو مضمل کر دی سہم گئے بھائی روز کون مرتا ہے دھر گئے لوگ نہیں بول سکتے تاہم چونکہ اہد نبود کا فیدان روحانی اور تاریم قرآنی کا اثر ابھی بالکل تازہ حضور کا اثر اتنی جلدی دور نہیں دور ہو سکتا ابھی لوگ تھے اس لیے اگرچہ ترہ ترہ کی بلات اور محدثات و ماسی کا بازار گرم ہو گیا تھا یہ تمہارے آردیسوں کے معامل ہند لکھ رہا ہے کہ بلتوں کا بازار گرم تھا اور گناہ کی ریل پیل تھی لیکن پھر بھی عمر بن معروف کی آواز کی گرد کوفہ دمشق ایوان و محل کو لغضہ دیتی کبھی کبھی کوئی نکل آتا تھا دیوانہ جو محل میں جا کر اعلان کر دیتا بے شک اس کا سار کٹ دیا جاتا مگر نکل دے رہا ہے یہ میں نے پڑھا ایک لمبہ مگر اس میں تھوڑا سا پڑھ لی اب دوسری بلت کا لکھتے ہیں کہتے ہیں ذکر نہ کرو اے انہوں نے کیے کام ہم صرف بیان نہ کریں ستیاناز کیا دین کا کمیر المین علی جیسا ادمی رسول اللہ کا دماد خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کے ممبروں پر جمعہ کے خطبے میں دوسرے ایسے میں رکھ بیا کہ جہاں خطیب اور باتیں کہے ہو یہ بھی کہے کہ لان اللہ علیہ محبی علیہ رسول اللہ محبت رکھنے والوں پر لانا جا پوچھو امی صلی اللہ علیہ رسول اللہ کی بیوی سے گیا ایک آدمی انہوں نے کہا تمہارے سامنے ممبر رسول پر حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں حدیث ہیں انہوں نے کہا ماں کھون گالی کیسے انہوں نے کہا کہتے ہیں نہیں کہ لیے اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانا میں حضور کے گھر میں رہی ہوں سب سے بڑھ کر محبت گالی سے حضور رکھ کرتے تھے یہ کہاں تک بات جاتی ہے اور حضور نے کہا جس نے علی کو گالی تھی اس نے مجھ کو گالی تھی یہ حدیث ہیں ہماری صحیح ان کو چھپاتے ہیں اور تم تاریخ کو آگے لگا دو میں قدم لگا دو تمہارے سارے دل جھوٹیک بس لے نا کہ حسین واپسانا یہ وہاں سے ہی تم لیتے ہو حدیث کی طرف نہیں آتے حدیث میں ان کا شکل دیکھ رہا تو کبھی بھی نام نہ رہے تو پھر فرماتے ہیں ان لوگوں نے بنی امیہ کا سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے اسلام پر کیا یہ تھا کہ خلافتے راشدہ اسلامیہ کو جس کی بنا اجماع و مشورہ مسلمین پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا جب وہ مسلمان اپنی مرضی سے نہ جنے اور یہ بھی کوئی بیعت کا طریقہ نہیں کہ باپ تخت پر بیعت سے بیعت لے لی یہ تو لیتے ہیں لوگ ریفرامنر کہتے ہیں یہ بیعت ہوتی ہے تخت پر بیٹھا سارے ہاں جی ہاں جی کہتے ہیں بیعت اس کا رام ہے کہ ابو بکر عمر کی طرح بے اختیار ہو تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے پھر لوگوں سے پوچھو بادشاہ پوچھتا اپنے لیے کہ مجھے مان سے ہوئی نہیں یا باپ بیٹے کے لیے پوچھتا بادشاہ تو پہ کوئی دیوانہ ہی ہوگا جنہیں کار کرے گا یہ بیعت کہلاتی نہیں درم ہے بیعت مانگی نہیں جاتی کی جاتی میرا جی چاہتا کسی کو ووٹ زون نہیں چاہتا کیوں تنگ کرتے ہیں مجھے حضرت سعید بن عبادہ نے نہ ابو بکر کی کی نہ عمر کی کی کسی انہوں نے نہیں پوچھا کیوں پوچھنا تھا نہیں وہ صحیح سامزتا ٹھیک زندہ راہ اس کی عزت ہے اسی طرح سختی کہ بیعت کرو تو فرماتے ہیں کہ بدل دیا حکومت شخصی و مستبدہ و سلطنت ملکیہ سیاسیہ میں تبدیل کر دیا اور حکومت کی بنیاد شرعیت پر نہیں رکھی بلکہ نحس خوط اور سیاسی طرح قرآن حدیث سے نہیں پوچھا جائے گا آپ پڑھیں پاور سے کریں ٹھیک ہے قرآن کی کچھ باتیں مانتے تھے وہ مہربانی تھی ان کی جیسے آپ بھی ماننے تھے جو ان کو فیضہ مند ہو وہ اس کو نہیں انکار کرتے یہ حکومت جو نقصان پہنچا ہے کہ یہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے پردہ کرو یہ کیوں اس موسیقی نہیں نہیں چھوڑو یہ حالتی ضرورت ہے تو بھائی ہمیشہ ایسے کرتے قرآن حاکم نہیں رہتا بیچارہ کھڑا ہے سائل جو اس کی بات مان لیں مان لیں جس کو چاہے رد کر دیں اور تاریخ اسلام کے تمام صغاروں کے بار و آلی و آدی آدانی بہت مشکل لکھتے ہیں اندھے چھوٹے بڑے آلات اس پر متفق ہیں اور تمام اہل سنت و آجماعت کا اس پر اتفاق ہے جو نہیں اتفاق رکھنا وہ اہل حدیث نہیں ہے کوئی ناصبی ہے پرید ہے اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک سخت بدد تھی اور مطابق شاہد ساتھ کو مسلوک علیہ السلام خود حضور کے فرمان کے مطابق ملک حضور کا آغاز تھا دانم بادشاہی کا آغاز تھا حضرت معاویہ سے کیونکہ آپ نے کہا دیا تھا خلافت میرے بعد تی سال ہے پھر ملک حضور ہے نبی قرآن جو ٹلا یہ جائیں 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 ہمیں کہتے ہیں اللہ لے جائے جانت میں ہمیں کوئی تھی مگر اسلام کو نقصان تک ولیکنہ خلافت راہ گم کر کہ اول مومن آر شاہیہم وہی تخت وہی تاج وہی دربان پھر لکھتے ہیں اور سنو ازا جملہ بنی امیہ و آل مروان کی ایک سب سے بڑی حادم شریعت اور پرماسیت و فسکو دوان بیضت شریعہ دین کو تباہ کرنے والی گناہوں سے بڑی بیضت وہ تھی جس کا انتقامانہ اتباہ برادران شیعہ نے شروع کیا کہتے ہیں یہ بے وکوب بن گئے اور معاویہ کی غرض سنت پر چل پڑے نفرت ہوگی تبرہ کرتے ہیں وہ شروع کس نے کی یہ بیضت کس نے شروع کی شیعوں نے نہیں کی حضرت معاویہ نے شروع کی اور افسوس ہے کہ بدبختانہ شاید آج تک کرتے ہیں یہ شیعوں کے بارے کہتے ہیں کہ وہی سنت ترعمل کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے سرزمین اسلام میں جو رحم و محبت و رسول و اخوت ہی کی تخمریدی کے لیے بنی تھی کہ پیار اسلام پیار کے لیے سب و شتمر لانو تبردے کا تخم انہوں نے بھائی لانت اور وہی گھروں میں ویٹ کر نہیں مقدس مساجد اسلام میں جو صرف عباد توتا تھا تیلہی و عزقار و عشقال مقدسہ کے لیے بڑھائی گئی تھی کہ اللہ کی یاد چیز ہے اور یہاں درود پڑے دیں اپنے اگرادیں نفسانیہیں منکرات سیاسیہ سے اہلِ بیت حضرت امیر علیہ السلام پر لانیہ نانت بیجنی شروع توبہ توبہ اب کہتے ہیں صحابی کو برانا جنہوں نے ممبروں پر لانت کیا لیکھو علی صحابی بھی نہیں ہے اللہ کا خواف کرو اور چیختے رہے حضرت سعید بن زید زید سعر دوسرے کہ ظالموں ممبر پر کھڑے ہو کر یعبو دعو شریف میں سے نکال لو کہ شرم نہیں آتی رسول اللہ نے اسے جرمتی کہا ہے دا سی جرمتی صحابہ آر تم اس کو گالیاں دے رہا ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا 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 بالکل دین اسلام کا تماشہ بنا لیا بنی امیہ کی سب سے پہلی بذت اور اسلام و مسلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یک سر اٹھ دیا اور خلاف تحراش جائے جمہوریہ سیہ کی جگہ مستبدہ ڈکٹیٹرشپ وہ ملک عزوز کی بنیاد ڈالی یہ انقلاب بہت شدید تھا آج لوگوں کو محسوس نہ نا چلو جو جی چاہے آ گیا تو یہ اس لیے کہ دین سے ہم دور ہو گئے ہمیں پتہ نہیں کہ حکومت تو ڈرائنگ سیٹ ہے یہ معمولی بات نہیں جیسے ڈرائیور کھلت بیٹھ کیا وہ لے جائے کہ جدر کھلے جانا چاہتا آپ کرتے رہیں دوائیں روتے رہیں وہ اگر جانا چاہتا ہے گنگا کو آپ مکہ نہیں جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے حکمران جو ہے یہ امیر ہے اس کے ہاتھ میں باغ دور یہ غلط ہو گیا سارا کبلہ ٹیڑا ہو جائے گا اس لیے فرما جائے ہیں یہ انقلاب بہت شدید تھا چھوٹی بات نہیں تھی دین پر بات ہو رہا تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پرادی کیا دیں ابھی لوگ تازہ تھے صحابہ اکرام بھی ابھی موجود تھے اور خلاف سے راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے اس لیے کس چیز سے کام دیا گیا لوگ تو ترپتے تھے کیا ہو رہا اس لیے اس حساس سلامی کو مٹانے کے لیے تلوار سے کام لیا گیا تلوار ننگی ہو گئی جلالات کھڑے ہو گئے کہ بولو جو حکمر کے خلاف بولتا اور جس نے قوت حق و معروف سے زبان کھولی اس کو زور و شمشیر اس کو زر و شمشیر و خنجر زار بھی ابن عبدالبار استیاب میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ معاویہ کیوں کام لیا وہ اس نے کہا میں نے بہتر مار سے وہوں کو دینا شروع کر لٹا بیا خزانہ جہاں سے عمر ایک انگلی شہد ہی نہیں لیتا صاحب سے امت سے اجاز نہیں لیتا تو رپشن شروع کر زور و شمشیر و خنجر سے چپ کرایا گیا رفتہ رفتہ احساس منقلب اور خیالات پڑھتے کھانے لگے چوزین شریف پہنچتے پہنچتے سب کوئی بدل گیا لوگوں کے دل سے وہ بات ہی نکل گئی کہ یہ حکمران کیا کرتے ہیں ٹوکنا اور حقیقت روز و روز مستور و محجوب ہوتی گئی میٹ گئی سار اب ایک آخری حوالات پڑھنے اس لیے کہ یہ نہیں مجھلیں جی دوسری تیسری جل جو ہے الحلال کی ان کو جو لوگ ڈھونٹے تھے اس مانے داخنوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے مسلمان کے حلال کب آتا ہے اس کی جو زبان تھی ٹھیک ہے وہ بات میں کانگرس میں مل گئے مایوس ہو کر مسلمانوں سے مگر حلال اور بلاغ نے مسلمانوں میں جان پھون یہ پرچے اگر کوئی پڑے گا پسا چلے گا کہ اسے مردہ مسلمانوں میں جان کس نے پھونتی جہاں جاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا سارا پہ فرماتے ہیں یہ اب امام حسین کے بارے میں عشرہ محرم الرحام اس میں سے باقی چیزیں پھر پڑوں گا آج صرف اتنا ہی پڑوں گا کہ کیا تھا یہ جس کے خلاف حسین اٹھا بنی امیہ کی حکومت ایک غیر شریح حکومت تھی کوئی حکومت جس کی بنیاد جبر و شخصیت پر ہو کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکی بے شک وہ وری ہو نمازیں پڑے تحجر پڑے ظالم جو لوگوں کی مرضی کے بغیر آیا وہ غاصب ہے میری زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لے وہاں وہ نمازیں پڑے مسئل تعمیر کے بغاصب ہے زمین میری اسے چھینی ہے اس کا سارا کام غلط اس کا ایک عمل بھی ضرورت نہیں انہوں نے اسلام کی روحِ حریت و جمہوریت کو غارت کیا اور مشورہ اجماع امت کی جواب محض غلبہ جابرانہ اور مکر و خدا پر اپنی شخصی حکومت کی بنیاد رکھی اس کو سمجھنے کے لیے پھر بعد میں چلتے جائیں آپ بنو مروانی رہے ایسے میں کوئی مثالیں دیتا رہتا ہوں کوئی بیٹے کو دے گیا کوئی بھائی کو دے گیا کسی نے تلوار کے مسلمان بیچارے آرہا کو جارہا یہ تماشا ہی دیکھتے رہے ان کا نظام حکومت شریعت الہیہ نہ تھا بلکہ میز اگراز نفسانیہ و مقاصد سیاسیہ ایسی حالت میں ضرور تھا یہ سن لیں حسین کا کارنامہ وہ جانٹر سے میں بدل نہیں سکتا ان بچوں اور عورتوں کے ساتھ بدلوں گا ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی ایک مثال قائم کی جائے یہ جو مسلمان دردتے چپ ہو گئے ہیں کوئی چوتھے جو بتائے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اور حق و حریتی راہ میں جہاد کیا جاتا حضرت سید و شہدہ نے اپنی قربانی کی مثال قائم کر کے مظالم بنی میا کے خلاف جہاد حق کی بنیاد رکھی اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی اس کی تات و وفاداری سے انکار کر دیا پس یہ نمونہ تاریم کرتا یہ ہے دین بچا جس میں ہے میں کہتا ہوں اگر تھوڑا میں حق کہتا ہوں یہ حسین کا تسا پڑھنے سے برنا گوں گے ہیں سارے کہ مسجد والے نہ راض نہ ہو جائے گئے نہیں رمضِ قرآن حسین آموختن زیاد چھے و شوراب جو حسین کو پڑھے گا وہ خدا کی قسم کبھی حق نہیں چپائے گا چو چپا ہے قتل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا فرماتے ہیں پس یہ نمونہ تاریم کرتا ہے کہ ہر ظالمانہ جابرانہ حکومت کا حرانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت و حفاداری کی بیعت نہ کرو جو خدا کی بکشی ہوئی انسانی حریت و حقوق کی غارت کرو اور جس کے حکام اس بدہ و جائرہ کی بنیاد صداقت و حدارت کی جبر و ظلم پر جو جبر سے حکومت کرتا ہے وہ ہمیں جانور سمجھتا ہے کہ میں ان کو ہن کو میں ہم انسان ہیں ہمیں دلیل سے قائل کرو ہماری رائے دو اپنی رائے پیش کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کرو جب کتاب الخراج میں قاضی برید سے دکھتا ہے فتوحات راکتی صحابہ میں بیعت ہوگی کہ انہیں زمینوں کا کیا کیا جائے حضرت بلار رضیوں نے نہیں مانتے حکومت پری رائے غلط ایسا ہوگا بیسے ہوئیں صحابہ کے اعتماع ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کیا کہ مجھے مشورہ دو اور میں بھی تم میں سے ایک آدمی ہوں میری کوئی زیادہ آئے نہیں نہ میرے دو ووٹ ہیں نہ ویٹو ہیں دو مشورہ دوگے یہ ہے اسلامی حکومت اور اگر یہ ہے کہ ڈنڈے کی زور سے ہمیں آنکے میں نے کہہ دیا باست کرو تو پھر مطلبی کہ ہم انسان تو نہیں ہیں جانوروں کا گلہ جس کو کیا آدمی اپنی مرضی سے ہاں کر رہا یہ ہے سب سے بڑا گناہ جس کے مقابلے میں اگر یزی شراب پیتا پیتا تھا نمازیں چھوڑتا کچھ بھی نہیں تھا وہ اس کی ذاتی بات تھی ہمیں اس کوئی اتنی تکلیف نہیں تھے مگر امت کا بیٹا فرقی جبر کیا ظلم کیا اور اس سلسلے میں آخری بات سنواتے ہیں کہ حسین کبھی نہیں مرا جب بھی کہیں کوئی انقلاب آیا یہ لوگ حق کے لئے اٹھے ہیں جو نہیں پڑتے ہیں کہ بارے میں میں کیا کہوں یہ بہچار نادان ہے درسوں میں چار کتاب میں پڑھیں پڑھاتے رہتے ہیں وہی ان کا دیرہ ہے ان کو نہیں توفیق کیلئے متعلق کریں کہ اسلام کے ساتھ ہوتا کیا رہا اور کون لوگ حق کے لئے میلان میں آتے رہے انہیں کیا پتا کہ ابو حنیفہ اور مالک رحمت اللہ نے منصور کو جب للکارہ تھا تو کیا نتیجے بختیں ایسے موروی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میر جاتے ہیں وہ اس مسئلے کوئی نہیں مانتے تھے اس مسئلے پر باقیدہ ایک تقریر ہوگی کہ کسی ظالم آدمی کی حکومت ماننے کا اسلام نہیں کرتا وہ حدیثیں جو نا بہتشاہ خلاف نہ اٹھو یہ سلطان کے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لیکچر ہوگا ایک پورا تاکہ دین کا یہ حصہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ چودنہ سال سے وہ انہیں اس کو ٹیڑا کر دی کہ نہیں جو بیٹھ جائے اس کے خلاف نہ نہ یہ امیر ہے نہ خلیفہ ہے نہ اس کے بارے میں وہ کون ہے آ جائے گی بات صرف اتنا سن لیں کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار سکھلی اٹھا ٹھیک ہے روک کہتے ہیں وہ بعد میں مراہ ہو گیا تھا بے شک کہے مگر اس کو عصاب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے جل کا غیب جو تھا اس کو شہاب مسلمان جو جلے انہیں بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اس کا سار نیدے پر ٹھانگا گیا اس کی بچیاں باداروں میں گمائی گئیں کہاں کوفار وہاں سے دھمشک لے جائے گئے اگر شرم ہوتی اس حکومت میں جنہوں امام حسین نے کو قصور کیا تھا بعد میں ابن زیاد کو لکھتا یہ یدید کہ سارے بار بچوں کے احترام سے مدینہ بیج دو کیا ضرور سے ہزاریں میل کا فاصل جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کو لے گئے وہاں یہ تکے کھاتے پھرتے رہے تو ظلم ہوتا رہا مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے کمد یہ کیا اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی صحابی کا بیٹا تھا اگر یہ صحابی کا بیٹا وہ بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا اور اس کے باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضیوں کے رمانے میں جنگ کابسیہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے باغ گئے انہوں نے ہاتھی نہیں پہلے دیا یہ ڈار گئے تو صرف اس وقت ابو بید سکھی تو تھا اس کا باپ اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ گیا تو مسلمان مارے جائیں گے ایرانی پیسہ کریں گے وہ پھر ہاتھیوں کے آگے لیٹ گیا یہ واقعہ جسر پڑے تو اس کا بیٹا تھا یہ مختار اس نے یہ پھر اعلان کیا کہ اللہ مجھے اتنی عمر زیدے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے سپائی تھے یا افسر تھے ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہا اس وقت مجھے مولت دے دے اور ڈیڑھی رب نے مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مقا دیئے ان سب کے سر کٹے ان کی لاشیں آگ میں جلائیں ان کو ہاتھ پاؤں کٹ کر دھوب میں ان کے پھنکا جس کو امام ابزر امان مبارک پوری لکھتے ہیں ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے جن کمبختوں کو مرا ورہ عذاب اور آخری ترشات آو محدث ان کی طرف تیوزن سو سار کے محدث اگر میرے ساتھ نہ ہو تمہارے ساتھ کوئی شخص کھڑاو مجھے پھانسی دے ظالمات ہمیں حسین کی مخارفت کرتے ہیں جس نے دین کو بچایا کہ نہیں ظالم حکومت کو اسلامی حکومت نہ کر کچھ ٹلتی رہے ٹھیک ہے ہم روک نہیں سکتے مگر یہ فتوہ ہو جانا تھا ان کے غلط اور اسی کی برکت ہے میں نے کہا ساری علم امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں تو جرد کرے کہ یزید تو کجرہ حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد اس کا کوئی حوالہ دے کہ اس نے فیصلہ نہیں فیصلہ ختم ہو گا کہ نہیں یہ جائر ہیں امام جائر اور ظالم ہیں کرتے رہے تو بعد میں وہ مختار جو تھا اس کے خلاف اور مصبب نے زبیر اٹھے انہوں نے اسے جنگ کوپا کو گھیر لیا رسل روک دی باہر سے کھانا پانی آنا بند ہو گیا ساتھ تھی اس کے جو مختار کے وہ ہستہ ہستہ ساتھ چھوڑ گئے انہوں نے پناہ مانگ لی حالات دے کر کون ساتھ رہتا اور میں کہتا ہوں یہ بھی اگر کوئی شخص سوچے گا تو امام حسین برحق ہونے کی دلیل سے اس کے سامنے آ جائے گی کہ امام حسین کے ساتھیوں میں جو دیکھ رہے تھے اور آخری رات جب کہ آپ نے تراغ بچا دیئے تھے کہ چلے جاؤ اپنی جانے بچا تمہیں کوئی نہیں رکے گا مجھے مرنے دو ایک دی نہیں گیا امام حسین کے ساتھ ہی ہوں میں اگر دیکھ دیکھ کہ یہ جھوٹا ہے خواہ وہاں ضد کر رہا ہے بھی نہیں اس کے کوئی ساتھ کیوں مرے مات کی طرف لوگ رہے اور بہتر ساتھ تھے تاریخ اٹھالو رات کے پردے میں سو کے کڑیب آدمی اور آیا مرنے کڑیب آگئے اور خود جو کمانڈر تھا حور ابن یزید ریعی جو امام حسین روزی کو گھیر کر کربلاہ ملایا تھا وہ صبح کہ گھوڑے کوئی لگا کر آپ کے پاس آگیا اور کہا امام مجھے معافی دے میں ہی کسور وارو اگر میں سمجھتا کہ یہ ظالم جہاں تک چلے جائیں گے میں کبھی آپ کو گھیر کرنا لاتا مجھے یہ توقع نہیں تھا کہ نواسہ رسول کا یہ درہ بھی احترام نہیں اس نے معافی مانگ لی اور امام کی طرف سے شہید ہوا ہزار سپائی کی کمانڈ چھوڑی موت تقبول کیا ادھر سے ایک بھی نہیں گیا ادھر سے اتنے لوگ آئے یہی حق کی بہت بڑی دلیل ہے تو مختار کے ساتھی بھی چھوڑ گیا ساتھ تنہا رہ گیا اس نے پھر خوشبو لگائی غسل کر کے کفن کی دو چادریں پہن لیں میدان میں آگئے اس نے کہا مصب میں نے اپنے رب سے جائد کیا تھا کہ مجھے اس وقت موت دینا جب حضرت حسین کے قتل میں جروب شریک تھے ان میں سے زمین پر مقابلہ کرتا وہ پھر مارا گیا تو مختار کے بعد یہ مصب کی بھی شامت آ دی عبدالمرک نے اس کے اطلاف خواہدیں پہی تو جب یہ مصب چلا ہے میں حوالہ دینے رہا ہوں حسین کا یہ کہتے رہے میں کہتا ہوں یہ نادان ہے میں ان کو کیا کہوں یہ بے شک شیخ الادی سے نہیں وقت کی نہیں ملا نہ انہیں کوئی ہمدردی ہے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے وہ بڑباد کیسے ہوئی ہے اس کو قیم کرنے کے لئے سید ابو رسول ندیج آج انتلالی کی پڑھیں لوگ رہے جو حسین کے نقشے قدم پر چلتے رہے کہ یہ جھنڈا پراندھ ہونا رہتی کہ یہ غلط ہو رہا ہے تمہیں سب جب چلنے رہا اب اس کے نکاح میں دو اجمل پرین عورتیں عرب میں جو سب سے زیادہ سہین عورتیں ان میں سے ایک حضرت حسین رضی کی بچی اس کا نام سکینہ تھا یہ سکینہ جو پڑھتے ہیں نہیں سکینہ کوئی نام نہیں تھا سکینہ تھا اس بچی کا نام کیا کریں داکر بھی اس کی نام پڑھیں لوگ اس کی نام نہیں تھا نام سکینہ اور دوسری طرف حضرت تلہ رضی اللہ تعالی کی بچی تھی آئیشہ تو جب یہ مصب نکلنے لگا تو حضرت سکینہ نے راستہ روک لیا اور کہا مصب تم کہاں جا رہے ہو عبد الملک کی حکومت قائم ہو چکی ہے اس کے پاس اچنی پہجے ہیں ہماری طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے تو جو جواب دیا مصب نے اس نے حسین کا پتہ تلتا رضی اللہ سکینہ سے یہ کہا کہ تم جانتی ہو کہ مجھ سے میرے اندر تمہارے لیے جو محبت ہے دونوں کے لیے کوئی مرد ایسی محبت اپنی بیگیوں سے نہیں رکھتا مگر تیرے باپ نے کسی شریف زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا یہ مصب کا فکرہ تھا کہ سکینہ تیرا باپ جب دیا تھا حسین میدان میں کون تھے اس کے ساتھ تھے ما ترہ کابو کے لبنِ حرہ تن کیا کریں تیرے باپ کو جب دیکھتے ہیں تو تیرے باپ نے جو حلال ساتا ہے اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا کہ تم بہانہ نہیں بنا سکتے کہ طاقت نہیں حالات نہیں یہ کہا کر چلا گیا تو جب میدان میں پھر ہوئی رشکر آئی تو یہاں تک نعبت پہنچی کہ اپنے بھتیجے اور بھانجے تھے انہوں نے بھی عبد الملک سے معافی مانگی چلے گا ساتھ چھوڑ کر مصب کے ساتھ بھی وہی ہوا جو امام حسین بہت تھوڑے رہ گیا تو اس وقت اپنے باندے کو بلایا حمدہ تھا اس کا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضیوں کا بیٹا تھا حمدہ کو بلا کر اس وقت مصب نے کہا کہ حمدہ بتاؤ جب ابن زیاد نے حضرت حسین سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے پھر میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا چاہتا ہوں تو حسین نے کیا کہا تھا اس وقت یاد آیا حسین اس نے کہا ماما جی حسین نے کہا تھا کہ عزت کی موت جو ہے نا وہ زلت کی زندی سے بیٹھ رہی دریغ بن کر غلاموں کی طرح جینے سے عزت کی موت مر جانا بیٹھ رہی اور ساتھ ہی یہ شعر پڑا پھر مسلم نے اور میدان میں گھسڑ گیا اس نے کہا ٹھیک ہے حاشم کی آلاز میں سے اٹھارہ جوانوں نے جو فاطمہ کے بچے تھے ایک دوسرے کی خیر خائی کر کے اور اپنی جانے قربان کر کے ایک نمونہ دے دیا وہ شریف لوگوں کے لیے ایک مثال قیم کر گیا کہ مر جانا منظور کرو ذلت کی زندگی قبول نہ کرو سار کٹا گیا اس غریب کا بھی مگر حسین کو یاد کر کے وہ گھس گیا کہ بے شک بہائی چیزیں چھوڑ گئے عزت کی موت بنوں گا ارے سلسلہ میں آپ دیکھتے ہیں جب ابن زہاد ملون کا دربار تھا یہ کتنے بے ایمان پڑھتے ہیں کہ وہ اس نے محمود عباسی نے کتاب لکھ دی اس کے شاگر فیض عالم جیسے ناصبی اٹھ کھڑے ہوئے اب انہیں حدیثوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ جا کر پوچھیں اسری صاحب سے اور علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے کہ دب وہ قتل ہوا تھا اور یہ بات ہوئی تھی کہ اس کے لیے دعا کرو کیا فرمایا تھا علامہ صاحب نے انہوں نے کہا وہ اہلے حدیث تھا ہیا کرو ہمارا یہ مذہبہ کھلی خلیفہ نہیں تھا اور یہ یزید ولی تھا یہ ناصبی تھا ہم اس کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے یہ اندھے ہوئے سب نے وہ کتاب میں چھپائی ہوئے اور کوئی کتاب میں ان کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں دب نکالیں گے فیض عالم کے رسالے احیاء کرو حدیث کی کتاب میں ختم ہو گئے نہیں سوچتے تو یہی بات مصب نے اس وقت کہی کہ حاشمیوں نے اس وقت ایک مثال قیم کر دیا اور یہ اٹھاراں کون تھے نواب صغیق صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں اس وقت زمین میں انہوں اٹھاراں جیسا کوئی بھی نہیں تھا بے مثال لوگ تھے کوئی جوان تھا کوئی بچہ تھا اور جا رہے تھے باری بھائی قسریب نہیں مقاتل جب پہنچے تھے کربلا سے پہلے تو امام صاحب کو ذرا اونگ آگی اور اونگ سے ترا بدار ہوئے تھا بار بار فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو بیٹے نے پوچھا علی اکبر نے کہ اببا جی کیا ہوا فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک سوار جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا سَيَسِيرُونَ اِلَىٰ مَنَایَا کہ یہ لوگ بیچارے اپنی موقع کی طرف سفر کر رہے ہیں یعنی امام نے چھپایا کچھ نہیں نہ انہیں یہ تحقیق نہیں سب کہتے ہیں کہ نہ کوئی غلط فرمئے وہ موت کے لئے گئے تھے حضور کی حدیثیں میں نے پیش کر دی ہیں ابھی سوال ملا گئے نہیں جائے اسحابت کو کروں گا نا کہ حضور کہا گئے تھے کہ حسین کو قتل کیا جائے گا انہوں نے کیا سوچنا سمجھنے تھا جا رہے تھے اپنی موت کی طرف تو بیٹے نے پوچھا اببا جی موت کی تو کوئی بات نہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امام موسیٰ رضی نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہم حق پر ہیں تو بیٹے نے فرمایا کہ اببا جی پھر ہم موت کو شہد سے زیادہ میٹھاتا ہوں تو امام نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالی بیٹا تجھ پر اپنی رحم سے نازل کرے مجھے ایسے بیٹے کی توقع ہو دی تو اس لئے اللہ کے بندوں اس قصے کو قصہ نہ سمجھو قصہ ہوتا تو کئی لوگ مارے گئے ہم ان کو رونے پیر نہیں بیٹھتے یہ علی اور حسین کو سمجھ لو کہ علی کو نہیں سمجھو گے کہ تار البغات نہیں سمجھ لائی تو ہی موری دکھایا کہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے کو بتایا کہ مسلمان باغیوں سے صحیح خلیفہ کیا برطا ہو کریں کوئی نہیں علی ہے اس بارے میں امت کا پیشوا اور مسلمان حاکم اگر بگڑ جائے غلط طریقے سے حکومت پر آ جائے اس کے ایک ساتھ کیا کیا جائے یہ حسین سے ملے گا اور اس کی ضرورت آپ کے سامنے محرز کرے جتنوں پہلے بھی آپ نے سنا پھر سن لیں نمازوں اور روزوں سے بڑھ کر کروڑ دردہ بڑھ کر کہ یوب کا زمانہ تھا اللہ اسے بھی معاف کرے اس نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں کروکیم کرایا ایک سو چھبیس عالم بلائے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی مذاکرہ ہوا دین کے بارے میں بہت لوگوں نے مقالب پڑے اس مقالب پر پھر بیسے ہوتی جن تو مسجدوں میں جب بند ہیں گمدوں میں نے کیا پسات چلے کہ مولوی ساکیہ اور ان کا کیا یہ جدر شاہین کا فرق ہے یہ سمجھ نہیں سکتے ان کے سپاس یہی ہے کہ امین ارحاد نہیں اسلامی حکومت کو سمجھو پھر مسئلہ سمجھ لے آئے دا تو اسے ایک مستشر کا عورت نے بڑی فاضلا تھی اس آئی عورت اس نے مقالب پڑا اسلام کے نظام سیاست پر بہت باری کہ اسلام میں خلیفہ کے لیے یہ ہے عدل انصاف یہ ہے پڑی لکھی مگر آخر میں اس نے ایک بات کی جوٹ نہیں کی ٹھیک تھا چودہ سال میں ہم نے بڑا غرق کر دیا کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقص رہ گیا کہ ہاتھ میں وقت اگر ٹھیک چلتا رہا تو اس کا احسان ہے اگر وہ غلط چل پڑے نا لوگوں کی دیٹنیاں اٹھا لے ان کے مال چھین لے ان کو نہ قتل کرے صرف کلمہ کا انکار نہ کرے یہ نہ اعلان کر دے کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو اسلام میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ دی دین نے یہی کہا کہ اس کو مانو جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی ہوگا دوست ہی ہوگا کفر کی مات پڑے گا حدیثیں پڑیں اماموں کے حوالے پڑے سب کے سردھوکے سعودیہ سے بھی آئے تھے شان تھے اب علماء کے پاس کچھ بھی نہ رہا اس نے کہا نظام تو اچھا ہے مور یہ حکمران کی میر بانی ہے ٹھیک چلتا رہا بگڑ جائے تو اللہ انتراغ کفرم بواہن جب تکو کھنم کھنا نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہی رات تم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتا بے شکو دن دے آرہے آپ کی بیٹنیاں اٹھا رہے تو اللہ رحمت فرمائے مولا موضی صاحب رحمت اللہ علیہ پر انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ تباہ ہوگا انہوں نے پھر موقع ہوتا تھا کہ سب لوگ اپنا تبصرہ کریں مولا نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری فاضلہ بہن نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے کہ اب جمہور امت کے علماء یہی کہتے ہیں صلیوں سے یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہی مہر یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے دین نہیں یہ کہتا یہ مجبوری سے لوگوں نے یہ مسئلہ نظریہ ضرور سے گھڑ لیا ورنہ دین کہتا موقع ملے تو اس کا راستہ رکھ اس کے لیے حضرت حسین رضیم کی مثال دی بعد میں امام ابو نیفہ اور امام مالک کی دی کہ انہوں نے منصور کے خلاف بغاوت میں ساتھ دیا تو بات تو کچھ بن گئی مگر آپ تفعیمات دیکھیں جو مولا موزی صاحب کے مجبور ہیں مضامین کے بعد میں یہ مولا باز نہ آئی یہ حکومتوں کے جاند چودان سال سے ان کی یہ خوش آمد کر رہا ہے ان کے درباروں میں جاتے ہیں وظیفے لیتے ہیں مدرسوں کو گرانٹیں ملتی ہیں یہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں تو انہوں نے خانچ لکھے پھر مولا موزی کہ نہیں امام حسین کا اقدام غرط ہے سب نے انہیں رکا تھا وہ غرط کیا انہوں نے اور امام ابو نیفہ بچپن میں یہ کہتے رہے جب وہ جوان تھے اب یہ خون تازہ تھا بعد میں وہ بھی چھوڑ گیا تھے کہ نہیں حکومت کو مان لیا کر وہ جو بھی ہے تو مولا نے سب کوئی دکھنے کے بعد آخری سطرے کہ پتا ہے یہ بیعث کیوں چلی تھی اس عیسائی عورت نے سوال کیا تھا تو یہ مو دیکھتے رہے جن دیارے شراب پیئے زنا کرے بیٹنیاں اٹھا رہے کیا یہی اسلام کہتا پھر جواب بھی کوئی دو نا اگر حسین جوٹا تھا حضرت ابو نیفہ اور مالک باز آگے رہے تو اس مسئلے کا بھی کوئی حال ہونا چاہیے کوئی حال نہیں آئے نہ حال ہی کرتے نہ اس بات کو مانتے یہی بات ہے جو سیدہ بولا سلیل نے کہی کہ آفاتمہ کی اولاد حکومت کا راستہ نہیں ہو سکی وہ چلتی رہی مگر ان کی اس مثال سے مسلمانوں کے درمی سامنے لکیر آگئی کہ یہ خلیفہ برحق ہوتا ہے یہ ظالم حکمران ہوتے ہیں مسلمانوں کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ جو صحیح خلیفہ ہیں دل سے ان کا عدب کرو دوسرے اگر تم اس کا بغاڑ نہیں سکتے نمازوں میں دعاوں میں تنہائیوں میں لانت کرتے رہا گئے اللہ ان پر لانت کر ان پر اپنا عذاب نازل کر اور اس میں عجر ملے گا حضور نے خود کہا کہ ایسے برے حاکم تم ان پر لانت کرو یہ کوئی برائی نہیں ہے تو اتنا تو کرو اللہ غرق کرنے کو اگر کچھ بگاڑ نہیں سکتے ورنہ اصل کام تو وہی ہے جو سیدنا حسین رضی نے کیا اور بالکل امام حسین کی یہ بات دل پر لکھ لیں آپ کلمہ لکھا انہوں نے یہ نہ کوئی چھوٹی بات نقش اللہ اللہ برسہرہ نبیش انہوں نے جب خون کی لکیر کھینٹی کر براہ میں کیا نکلا سے لا الہ الا اللہ کہ مسلمان کسی انسان کو حاکم نہیں مانتا سطر عنوان نجات مانوش وہ ہماری نجات کی لکیر لکھ گیا کہ اگر نجات تد بھئی جو خلافت کو سمجھتے ہیں اس کے لئے کوش کر دیں اللہ کے لئے مجھ سے حسین کو سمجھ لیں اور حدیث اور تاریخ اور فقہ سے سمجھ لیں کہ ان کا کتنا بڑا حسان ہے چھوڑے ان مولویوں کو جو مسجدوں میں بور رہے ہیں کہ مولوی ساکھ چھوڑے یہ بات نہیں چھوڑ سکتا میں مر جاؤں گا مجھے تو اللہ اگر فرصت دیتا اور وقت ہوتا خدا کی قسم ہر خطبہ ہی میں مرنے تک حسین پر دیکھا میں اس پارے میں کوئی تھوڑا پڑا میں نے دفتر کھنگا لے تاریخ کے حدیث کے فقہ کے تفسیروں کے اس لئے میں جانتا ہوں کہ حسین کا وزن سمت میں کیا ہے درمیان امت آن قیمان جناب ہم تو حرف قل ہو اللہ در کتاب اللہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں جو دردہ سورہ اخلاص کا ہے کہ کوئی سورت اس کے برابر نہیں اپنے دور میں حسین کا مقام یوسف آسمان کے اسطار سریعہ کا تھا آن اس کا پاسکات پیدا ہو سکتا باقی جو لوگ چپ کر رہے ہیں میں ان کا عذر بھی بیان کروں انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں گے چھوڑوں گا نہیں کہ صحابہ چپ رہا تھا دکھاؤں گا کتنے سے کتنے چپ رہا ہے اور کیوں چپ رہا ہے یہ رمائے علیہ السلام کی کتابوں سے وآخر اداوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحاب اجمائن اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علیہ عبادہ اللہ اصلا یہ سوار آپ سن لیں انشاءاللہ پھر ان کے برنکوں کے وقت کچھ زیادہ ہو گیا کیا حضرت حسن رضی نے چھ مار تک خلافت سنبھالی کیا ان کی حکومت خلافہ راشدین میں نہیں ہے اگر ہے تو خلیفہ پانچ بنتے وزاد فرما دیں حضرت حسن رضی نے کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے چھ مینے اس کو بھیانے سنت گیا مگر وہ کوئی مسئل حکومت نہیں بنی نہ دیر تک رہی بس وہ بنے ہیں معاویہ لشکر لے کر آگئے اس لیے ان کو لاحظہ نہیں ذکر کرتے ورنہ ان کا دور بھی خلافت کا دوری دی مہارانہ یہ مہتہی عزیز کیسے مرا اپنی موتی مرا شیخ حمید اللہ صاحب بلکی تکلیف کی اس پتال میں داخل ہے ان کی شہد کی دعا کی درخواست ہے اللہ ہمارے ساتھ سی کو شفاہ دے بعد میں کریں گے دعا خطاوہ آن لائن کی تمام سیڈیز ماسٹر مووی کی تیار کرتا آپ کسی بھی اتوار کی سیڈی لینا چاہتے ہیں اس جماع کے بعد تاریخ لکھوا ہے اور اندہ جماع مطروبہ سیڈی حاصل کریں تیرہ دو پانچ بیس دو پانچ کی سیڈیز اور گزشتہ سیڈیز تمام موجود ہیں بار سٹال سے رابطہ کریں لے لیں گزشتہ جماعت علمبارک سیدن علی و حسین کتاب ختم ہو گئی تھی بار سٹال پہ موجود ہے جس کے مصنف مایانات مرک قاضیات علمبارک پوری ہیں جس پر اہلے بیت اتھار اور معاویہ زید کے بارے مستند روایات کی روشن مرتب کی گئی ہے اور کتاب خلاف تو معاویہ زید کی افتراب پردازیوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تلخیص سید نفیس الہسینی تمام ساتھی ضرور لے کر دیں پیشلے جماع بھی لائے تھی ختم ہو گئی یہ سارے میں رکھ لیتا ہوں بھئے پھر پرو اللہم صلی اللہ محمد و علا محمد یہ سننے یہ کیا میرا یہ ایران سننے کل کے بارے میں انشاءاللہ الائیڈ ہسپتال میں قرآن فہمی کی مہانہ محفل پندرواں پرو قرآن مورخہ چھبیس فروی دو ہزار پانچ بروز ہفتہ دوپیر سوائک بجے موضوع ملت ابراہیمی سورہ نسائد ایک سو پچیز محمد اساق سی پی روم آپریشن ٹھیٹر انشاءاللہ کال سوائک بجے رائیڈ ہسپتال میں یہ درست قرآن ہوگا وہاں بھی پہنچنے کی کوشت کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا محمد علیہ علیہ وسلم پرسوں تحریک اسلامی کے اعتماد بروزتوار مرخواست تائیس دو وقت نو بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں رساللہ فتح غاموتو ایسا کتاب مولیف کی کلاس صاحب سے حاصل کریں اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منو ورموات ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتائے ذلقربہ وینہان الفہشائے والمنکر والبغیہ یائزکم لاللہ کم تذکرون سلام لوگ برا بلا ان کی شان